بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو ایک حقیقت ہے یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے بہت سے بدبخت اور بدنصیب لوگ دوسروں پر جادو کر بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگ کروا بھی دیتے ہیں لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک وہ ایک اللہ ہے اس کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں گر سکتا ہے درخت کا کوئی پتہ بھی نہیں گل سکتا ہے لہذا ازباب بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں اور ازباب میں تاثیر بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں گویا کسی بیماری کے لیے دوائی بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں اور اس بیماری کی دوائی میں صحت اور شفا کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں بہت سے مرتبہ لوگ شیطانی وسوسوں نفسانی خیالات گندے اثرات برے لوگوں کی صحبت اسی طرح بہت سے پیشاور لوگ صرف یہ وہم پال لیتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے اور اس جادو کی ان کے پاس کوئی بھی سچی اور پکی دلیل نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ اگر ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے یا محنت کرنے کے بعد بھی کوئی پھل نہ نکل رہا ہو انہیں کوئی نفع نہ حاصل ہو رہا ہو کسی بزنس سے کوئی بینیفٹ نہ مل رہا ہو اور یہ دو تین چار پانچ مہینے تک اس طرح ہو جائے تو وہ آخیر میں آکے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کرا دیا ہے اسی طرح کوئی آدمی کسی بیماری میں مقتلہ ہو جائے اور وہ علاج کرا لے چیک اپ بھی کرا لے اس بیماری کا سراغ نہ ملے پتہ نہ چلے کیا بیماری ہے تو آخیر میں لوگوں کا ذہن یہاں جا کر رک جاتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے اسی طرح کسی گھر میں کسی کے لیے رشتے کی ضرورت ہو شادی کے لیے اس کا رشتہ ہی نہ آ رہا ہو یا آ رہا ہو تو ٹوڑ جاتا ہو اور کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے تو لوگوں کا ذہن پھر یہیں جا کر اٹک جاتا ہے کہ کسی نے ضرور کوئی جادو کرا دیا ہے یاد رکھنا شاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات قطعا نہیں ہوتی اور یہ صرف لوگوں کا وہم ہوتا ہے اور یہ دین سے دوری اور یہ اسلام سے اور ایمانی آمال سے دوری اور اسلام کے ساتھ ہمارا سوتیلہ پن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں دین کا چراغ نہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہمارے گھر میں روحانیت اور اللہ کی رحمتیں نہیں تو آدمی پھر اسی طرح کی خیالات میں وسوس میں پڑھ کر خود بھی پریشان ہوتا ہے اور اسی طرح کی باتیں اب اس کے گھروں میں ہونے لگتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فیملی ممبر اور ہر گھر کے فرد پر اسی طرح کی کیفیت سوار ہو جاتی ہے کہ ہم پر کسی نے کرا دیا ہے اب وہ بے دست و پاہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں بس اب لوگوں کے پاس بھٹکتے ہیں اور بہت سے جھوٹے مکار عاملوں نے جو دکانیں کھول لی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہانی بیان کرتے ہیں اور آخیر میں وہ بھی ان کو یہی کہہ دیتا ہے کہ ضرور تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اور پھر وہ اس کے علاج کے لیے مو مانگی فیصے وصول کرتا ہے اور اس طرح آدمی ایک فتنے کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ نبے پرسنٹ واقعات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی جادو کوئی سہر کوئی آسیب اور کوئی اپراپن نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک وہم ہوتا ہے اور جادو کی کوئی ایک خاص پہشان بھی نہیں ہے کہ آدمی اس سے پہشان لے کہ مجھے جادو ہوا ہے یا نہیں وہ تو کوئی پکا سچا دیندار عامل ہی بتا سکتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ ہر ایرہ غیرہ بھی نہیں بتا سکتا بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے اس علم سے نوازے گئے ہیں جن کے پاس یہ علم ہے کہ وہ پرخ سکتے ہیں جان سکتے ہیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں ہر ایرہ غیرہ دکان کھولا ہوا عامل یہ بات بتا بھی نہیں سکتا اور خود ہمارے پاس بھی کوئی ایسا تھرمومیٹر نہیں ہے کہ ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ مجھے جادو ہوا ہے یا فلانے جادو کروا دیا ہے ہر آدمی اپنے دشمن کے بارے میں یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے اگر صرف دشمن جادو کروا دیتا تو اس دنیا میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے تو ہر دوسرا آدمی اسی جادو کے اثر میں ہی رہتا اور اسی کے ہی فتنے میں مبتلا ہوا رہتا لیکن ایسا نہیں ہے اکہ دکہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے عام طور سے صرف یہ وہم ہوتا ہے ہم اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں ہم اس جادو کے وہم سے کیسے بہت آ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ ایسے آمال ہیں جو ہمیں ضرور کرنے شاہی ہیں اور یہ انٹی وائرس کے طور پر ہم اس پر عمل کریں تو ہم ضرور بھی ضرور ہر قسم کے جادو سے ٹونے سے اوپری اثر سے آسیب سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر مکمل یقین اعتماد اور توقل ہو کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی مشیعت کا بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے نمبر دو پنچ وقتہ نمازوں کی پابندی اور ساتھ ساتھ میں پاک رہنا انسان ناپاک رہتا ہے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جو پیشاب کرتے ہیں استنجہ تک نہیں کرتے ہیں اور وہ اسی ناپاکی کے حالت میں گھومتے رہتے ہیں لہذا پنچ وقتہ نمازوں کی پورے آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادائیگی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے تعلق کو مضبوط کرنا بھی ہو اسی لئے ہم نے دیکھا ہے کہ جو گھرانا نماز کا پابند ہوتا ہے وہ عام طور سے اس فتنے سے محفوظ رہتا ہے نمبر تین آدمی اس بات کا احتمام کرے اور کوشش کرے کہ وہ باوضو رہے اور تلاوت کی کسرت رکھے اور آراد و وظائف بھی پڑھتا رہے نمبر چار اپنے گھر میں بیٹھک میں یا جس جگہ بھی وہ رہتا ہے وہاں وقتاں فوقتاں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد پوری مکمل سورہ بقرہ پڑھنے کا احتمام کرتا رہے سورہ بقرہ کی برکت صلی اللہ تعالی ہر قسم کے اس طرح کے فتنوں سے جادو ٹونوں سے حفاظت رکھتے ہیں نمبر پانچ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آدمی مسنون دعاوں کا احتمام کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے وقفے سے پڑھنے کی دعائیں بتائی ہیں کہ صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے سونے کے بعد کھانے سے پہلے کھانے کے بعد بیت الخلہ میں جانے کی آنے کی مسجد میں جانے کی آنے کی جو دعائیں ہیں ان دعائوں کو پڑھنے کا ضرور احتمام کرنا چاہیے ایک تو آدمی جو بھی زگھنٹے عبادت میں لکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اور اس طرح کے وہموں خیالات اور وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ذات ضرور شیئر کریں